موسیقی 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 ہے جو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ایسا موقع ملے تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں وہ کرے جا رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے ایک بات بتائیے چلیں وہ ماننے پیٹنے کے اگر کم ہو جائے خدا کرے کہ ختم ہو جائے اور یہ لوگ پھر سو جائیں اور خدا کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن اس وقت train lines کون monitor کر رہے ہیں سوری اس وقت train lines کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ڈوچار کرتے بھی ہوں گے وہ نہیں کر رہے ہی نہیں کر رہے آپ کی اصلی کی ترسیل ہو رہی ہے دیکھیں اب جب آپ بھی ڈی ویپنیزیشن کی بات کرتے تو یہ نہیں کہ آپ نے اسلا recover کرنا ہے اسلی کی ترسیل بھی تو روکنی ہے اسلا آپ recover کرتے جائیں گے اسلا اور آتا جائے گا یہ بڑے اہم یشوز ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ جب تک کنسیس ڈویلپ کرنے کی کوشش ہم نہیں کیا آپ پولیس کو فلا علاقے میں بھیجیں گے اگر آپ نے targeted operation بھی کرنا ہے search operation کرنا ہے جب تک آپ کو اس علاقے کے مکینوں سے support نہیں ملے گی آپ وہاں گھوس نہیں سکتے اگر وہاں کی عورتیں کھڑی جائیں کہ نہیں گھوس سکتے آپ اس ایرے ہیں کہ آپ کیا کریں گے گولی ماریں گے کیا ہوں لیکن شمیل صاحب میں جو کہنا چاہا ہوں تو you have to have community support یہ ایک حقیقت ہے وہ آپ نے cultivate نہیں کیا اور اس میں آپ کی سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں اس میں آپ کی سیاسی جماعتوں کی input آ جاتی ہیں کہ میں اس ایریا سے MPA elect ہوں یہ میرا ایریا ہے یا میں اس ایریا سے MNA elect ہوں یہ میرا ایریا ہے میری constituency ہے یہاں پر میرا کردار آ جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے voters کو اپنی community کو motivate کرتی ہوں ان کو support دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے اس ایریا میں اب ایک targeted search operation ہوگا ہم نے criminal elements کو پکڑنا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ I am sorry میں تو حکومت میں نہیں ہوں حکومت جائے کریں میں تو گھر بیٹھی ہوں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ community police بنانے کو دیار ہیں law and order آپ کو اتنا معتاج نہیں ہونا چاہیے لیکن دیکھیں na community police کیا ہوتی ہے پہلے آپ community کو involve کریں community police community سے آئے گی لیکن اگر community اگر اس کو resist کرے گی تو آپ کا کوئی کام بھی successful آپ result oriented نہیں ہو سکتے ہیں community کی سب سے بڑی نمائندہ MQM 85% word آپ نے خود کا وہ تو کہتے رہتے ہیں community police بنانے دو وہ کہتے ہیں police کا نام بھی نہیں لگانے دیا اسے ساتھ اکھیں بات یہ ہے وہ تو demotivated نہیں ہوں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ city government کے اندازم کے نیچے آپ police دے دیں اور فلا کر دیں یہ تہیے الگ چیزیں ہیں یہ institutional changes یہ الگ چیزیں ہیں یہ جو حالات Karachi میں ہو رہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ کور rocket science کے لئے میرے حساب سے یہ کراچی کے اندر اگر علاقائی police ہوتی چاہے وہ MQM کی آپ اس قسم کی institutions بنائیں آپ اس قسم کا mindset رکھیں آپ اس قسم کی politics کریں پھر آپ بنائیں community police جا کے ان کی پوری پوری politics اس طرح کی ہے local governance کے اوپر ان کی politics گھومتی ہے دیکھیں نا وہ بات ہے ہماری local governance کو اوپر politics نہیں گھومتی AMP کی کئی اور گھومتی ہے جماعت اسلامی کی کئی اور گھومتی ہے ہے کہ ان لوگوں کو leverage نہیں دیکھیں نہیں آپ کاراتش کو آپ بنمارڈ ملک جاتی ہے کاراتش کو آپ ایک الگ مون نہ 한다 ملک 5 meine پاکستان ہے ک filters یا وہ کرچی سے پک 하게 ہے لیکن کہ کرچی کو ہلا رہا ہے سال ایک پک رات ہے اور اس نےו کارچے سے کنیمی اور اس Lubหفốt مشاہcuz مشاہی انا ہوٹا ہو کرچےek میں اندولی ، ون ایسے ہوا کرچے کہ کراچی میں کوئی اور اس کی اونرشپ دکھائے too many people own کراچی we have to collectively own کراچی this is our city collectively وہ collective جو mindset ہے collective جو اونرشپ ہے وہ نہیں آرہی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ہم تو کوششیں کر رہے ہیں ہم نے تو بلایا سب کو بٹھایا آجاو بھائی آپ بھی چھ وزارتے لے لو آپ بھی دو لے لو آپ بھی بیس لے لو بیٹھ جو ہمارے ساتھ آپ بھی یہ لے لو وہ بھی لے لو بیٹھ جو لیکن کراچی میں تو آمان پیدا کر دو خدا رہا کراچی میں یہ طرف بہت چھوڑ دو ہم نے تو کوششیں کری اب بھی کر رہے ہیں اب بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے بندے بھی مر رہے ہیں مافیا بھی ہم مانگ رہے ہیں باتیں بھی ہم سن رہے ہیں ذمہ داری بھی ہم اتھا رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیے شریفیا صاحب ریکنسلیشن بھی ہم کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ایک جب ذلفقہ مرزا صاحب I do not want to bring Dr. Sulfriqah Mirza into this his statements has created enough for all in the past میں ابھی ان کی بات میں میرے پاس ہر ساہی اس کا ڈنڈا ہے میں ان کی بات پہ کوئی تفسرانی کرنا چاہتی ہوں دیکھیں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسے statement پہ تفسرانی کرنا چاہتی ہوں جو سے مزید اشتیال پھیلے آپ کیا روڈ میں آپ ہے بہتر حالات کی طرف آپ کیا شورٹ رن میں دیکھ رہی ہیں دیکھیں the only way forward is the only way forward اور دنیا میں آپ دیکھیں جنگوں سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوئے کسی کو فائدہ نہیں ہو سب نے نقصان اٹھایا the only way forward is کہ خدا رہا ڈائلوگ کریں بیٹھ جائیں یہ ہم اور دل سے تسلیم کریں دل سے تسلیم کریں ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب آکے بیٹھ جائیں کیونکہ دیکھیں آپ آج ٹی وی چینلز کھول کے دیکھیں کیا ہو رہے ہیں blame game ہو رہا ہے وہی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب دو جماعتیں blame game کر رہے ہوتی تیسری بیٹھ میں بیٹھے تو وہ بولے کہ بھائی آپ نے میں تو یہ کیا تھا فلا تاریخ کو آپ نے بھی تو یہ کیا تھا it is only natural کہ آپ بات کریں گے تو ہوتا کیا ہے اب آپ کی یہ پروگرام نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں تو میں اکیلی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جب ہم تین چار جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ سیاستدان آپس میں لڑے ایک دوسرے کے چاکو گرے باہن ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں جی یہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سیاستدان کو گالی پڑتی ہے وہ تو ہے بدماش وہ تو ہے برا وہ تو ہے جھوٹا وہ تو ہے مکار خود تو گھر میں بیٹھیں وزارت لے کے اور باتیں کرتے ہیں ہم کیوں کریں ہم بھی اپنے سکوار سکٹل کریں گے ایوری بڈی سیٹلنگ دے سکوار ایوری بڈی سیٹلنگ دے سکوار اور آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تمیز کے دائرے میں رہ کے پاکستان کی بات نہیں کر سک رہے ہیں آپ اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ جب کوئی بات نہیں سن رہا نہیں کر رہا تو پھر آپشن کیا ہے آپشن یہی ہے آپ کو لانا ہے ٹیبل ٹاک کے اوپر آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر پختون بھائی مر رہا ہے تو وہ بھی میرا بھائی ہے وہ بھی ماجر کا بھائی ہے اگر ماجر مر رہا ہے تو وہ بھی سندھی کا بھائی ہے یہ اس سکویشن سے ہمیں سکواری بھی پڑھانا بند کر دی ہوں گے اتنی تفریق ہے آپ کہہ رہی ہیں بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں ہے نا تفریق تو اس تفریق کو خوبصورت باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اعلیٰ کا ہمیں تشویر نہ کریں بیٹھ کے بات کریں آپ بیٹھ کے بات کریں کہ تکشل فتم کریں تو ہر چیز آپ ان کی سنتی ہیں بھی سن لیں تو دیکھیں یہ نہیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم اس حد تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے جی امریکہ مداخلت نہ کریں تو آپ تو ان کو موقع دے رہے ہیں you gave him a reason to say this he's having a humanitarian grounds میں مانتی ہوں تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ خدارہ آپ تو سمجھ جائیں کہ باہر ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اپنے مسئلے حل کر لیں اپنے مسئلے حل کر لیں خدارہ بیٹھ جائیں تشدد ختم کر لیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ آج کوئی اور بندہ بیٹھ کے کسی اور ملک کا نمائندہ بیٹھ کے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو فالٹ تو ہمارے اندر ہے نا غلطیاں تو ہم سب کی ہیں نا اور غلطیاں ہم نے درست کرنی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے Thank you very much for coming شرمید صاحبہ ہم نے آج بات کری شرمید فالوکی صاحبہ سے The only way forward بہت سارے لوگ کے نظر میں is back ہم کراچی کافی سالوں سے 20-30 سال سے یہ جنگیں جھڑپیں پہلے بھی تو ساتھ رہتے تھے کافی سارے لوگ تھے کافی tolerant تھے اس طرح کا حال نہیں تھا کہ جی ذرا بول کے دکھانا لہجہ سنا گولی مار دی یہ بہت عجیب و غریب حالات میں ہم دنیا کے دوسرے تیسرے سب سے بڑے metropolitan area میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے آپ کی کیا راہ ہے آپ ہمیں لکھے بھی جئے agenda360 at cnbcpakistan.com ہمیں facebook پہ آپ اس شوہ کو دیکھ سکتے ہیں پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں تجزیہ تفسرہ کر سکتے ہیں facebook.com slash agenda360 thank you very much for watching